بسم اللہ الرحمن الرحیم اواز نہیں کلیر آئی تھی تو اس لئے امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی کہ آج جس طرح سے آپ نے میری تھم نیل پہ دیکھا ہوگا تو آج کی میری ریسپی ہے لہوری چرگا جسے مطلب ہم عام زبان میں چکن روست کہتے ہیں وہ ہے جو ہم گھر پہ کیسے بناتے ہیں وہ اور کیا فرق ہوتا ہے گھر کی بنائی ہو چکن میں اور باہر سے لائی ہو چکن میں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن وہ لیا ہے میں نے ایک کیجی اور اس پہ کٹ لگوائی ہیں جس طرح سے اس کے پیسی چیک کریں اور پیسی چیک کرنے کے بعد اس کے کٹس بھی چیک کریں اور یہ کٹس میں نے کیوں لگایا ہے یہ آگے جا کے ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ کس وجہ سے لگائیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے ایک ون کیجی میں یہ تقریباً آئے ہیں جی تھی تھری پیس یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے لیا ایک باول جس میں میں نے اس کا مسالہ جو ہے وہ سارا میری نیشن کے لئے وہ دیکھیں آپ کی باجی ترقی کر گیا ہے آج موبائل سینڈ سے بنا رہی ہے تو ابھی کوئی بات نہیں نئے نئے ہے تو سیکھ جاؤں گی جس طرح سے آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہو تو انشاءاللہ جب وہاں سے یہاں تک پہنچی ہوتی یہ بھی ہوگی یہاں پہ جی میں نے دہیر ایڈ کی ہے دو سے تین ٹیبل سپون تو بس میں نے دو ہی کر دی ویسے تین بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ اصل لیسن ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ اور یہ لیا ہے گرین چیلی کا پیسٹ یہ سبز میچ کا پیسٹ یہ بھی ایک چمچ یہ جی میں نے اس میں کر دیا ہے ایڈ دہی میں اور اب میں لینے لگی ہوں وہ ہے جی سوئے سوس یہاں پہ تھوڑا سا ڈککن مجھ سے کھل نہیں رہا تھا اور میری ویڈیو بھی کلیر نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے ہوا یہاں پہ جی میں نے سوئے سوس لیا ہے وہ لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون تو اگر آپ کو زیادہ مطلب تیکھا اور کٹا پسند ہے تو آپ اس کو تین سے چار ٹیبل سپون بھی کر سکتے لیکن میں نے نورمل ہی بنانا تھا تو اس کے لیے یہ نفت تھا یہاں پہ جی میں نے گھر کا بنایا ہے لیا ہے تکہ مسالہ ایک ٹیبل سپون وہ اس کی ریسپی انشاءاللہ بہت جلدی شیئر کر دوں گی یہاں پہ اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے ہلدی پاورڈر وہ بھی ایک ٹیبل سپون تھا اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ ریڈ چیلی پاورڈر یہ بھی ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ بلیک پیپر جو ہے وہ میں نے لیا ہے ہافٹی سپون اور ایک ٹیبل سپون لیا ہے اس پہ میں نے نمک یہ سارے مسالے جو ہیں یہ دیکھیں یہ میں دہی میں اور جو میں نے وہ پیسٹ وغیرہ ڈالیں اس میں میں یہ کرنے لگی ہوں ایڈ تو بس اس کے بعد جی میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون لیا جی میں نے لیمن جوس لیا تو میں سٹوک کر کے رکھتی ہوں تو اس لیے میں پاس آویلیبل تھا تو یہ میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو دہی کی مدار پھر زیادہ کر دیں اگر دہی بھی آویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ املی کا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آویلیبل ہے کوئی سپیشل نہیں ہے کہ نہیں جی یہ لاس one ہونا چاہیے اب اس کو اچھے سے ہلانا ہے تاکہ اس میں مسالے کی کوئی گھٹلی نہ رہا جائے کہ خوشک مسالہ نہ رہا جائے کیونکہ جب خوشک مسالے کو ہم فرائی کریں گے تو مسالہ اڑ کے وہ پڑتا ہے آنکھوں میں تو وہ بڑا کام مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے جو چکن ہے یہ دیکھیں گے میں نے چکن لی ہے اب میں اس کو کرنے لگی ہوں مرینیٹ مرینیٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے ساری چکن پر لگایا ہے مسالہ مسالہ لگانے کے بعد اب میں نے اس کے جو کٹس لگائے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ اتنے ڈیپ کٹس میں نے کیوں لگوائے تو اس کا کیا مقصد تھا لگوانے کا نا تو وہ اب میں آپ کو اس کا ٹائم آگیا بتانے کا نا وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا جتنے بھی کٹس ہیں اس میں میں کر رہی ہوں مسالہ فل یہ دیکھیں اس طرح سے نا یہ دیکھیں یہ میں نے مسالہ فل کیا اب نیکس آگے مزید سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ کٹس چیک کریں اس میں یہ دیکھیں مسالہ میں کروں گی فل کیونکہ اس کو میرینیٹ کرنا ہوتا ہے تو میرینیشن کا وہ ٹائم تھوڑا جا تو یہ مسالہ جو ہے اندر تک رچ جاتا ہے اکثر گھر میں جو میری بہنیں اور بھائی گھر پہ کوکنگ کرتے ہیں تو ان کا یہ عشی ہوتا ہے کہ بھی گھر پہ بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ باہر سے تو پک گیا مسالہ بھی لگ گیا لیکن اندر سے وہ پھیکا رہ جاتا ہے اس کی وہ ٹینڈرنگ صحیح نہیں ہوتی تو یہ بیسک سٹیکس ہوتی ہیں اگر ہم ان کو اچھے سے یوز کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ہے میں باہر سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ میں تقریباً آپ لوگ جتنی بھی میرے ویلوگ دیکھ چکی ہو تو میں باہر کا کھانا کو زیادہ پسند نہیں کرتی کیونکہ ان کے سپائسی زوری اس طرح سے وہ جو ہوتا ہے تو وہ پھر بعد میں جو ہے نمیدے کا کبارہ ہو جاتا ہے کہ ظاہری سے بات ہے انہوں نے تو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے تیکھے مسالے ڈالے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اس وقت تو بڑے شوق کیا طور پر کھا بھی لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ جو ہے نم بڑی مسئلے پیدا کرتے ہیں تو میں تو ان چیزوں سے ابھی سے آوائیڈ کرتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ گھر کے کھانے کی عادی ہو اور اسے باہر کا چسکا نہ لگے اور کوشش بھی یہ کرتی ہوں کہ اور سب آپ بینوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو اپنے انڈر مطلب گھر کی چیزیں کھلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے باہر کی جو ہے وہ ابھی تو ظاہری سے باتیں ہم لوگو گھر کے کام متقلتے ہیں ہاں جی باہر سے چلیں کچھ بچوں کو لے دینا لیکن بعد میں یہ جو ہے بچوں کے لیے تو میری نیشن کے لیے جو ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا جو بچوں مسالہ تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور مسالہ ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس کو میں نے رکھنا ہے تیس منٹ کے لیے جو ہے آدھا گھنٹے کے لیے میری نیشن یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کلو گھی فرائی کرنے کے لیے اور یہاں پہ نا میں نے جو لیا ہے وہ مطلب یہ دیکھیں کہ دیف فرائی کرنے کے لیے لیا جس فرائی کرنے کے لیے گھی نہیں لیا یہ ایک کلو میں نے اس میں گھی ڈال دیا پورا کپورا اور اس کو اب جو ہے نا میں نے لو میڈیم فلیم پر کرنا ہے اب جی ترٹی منٹس ہو گیا ہے میں نے چکن کو باہر نکالا تو دیکھیں اس کا ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں کافی بہتر تھے اب جی تقریباً یہ دیکھیں کہ گھی میرا ہو گیا ہے تیار اس میں میں نے ایک بوٹی ڈال کے دیکھی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی اس میں بیچ میں نظر آ رہا ہے تو اب اس میں میں نے ڈال دیا میڈیم فلیم پر پیس چکن پیس میں نے اس میں ڈال دیا اور آپ اس کو چیک کر رہے ہیں اوپر سے میں نے گھی ڈالنا شروع کر دیا کہ اسے ہم نے وہ بلکل چھوڑنا خدا کے سارے پر چھوڑنا نہیں ہے کہ چلیں گے بس ڈال دیا تو جان چھوٹی خود ہی بن جائے کر نہیں ایسا نہیں ہوتا تو کوئی بھی چیز ہو وہ توجہ چاہتی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو سارا کچھ ہے نا یہ میڈیم فلیم پر میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اس کا جو اندر سے وہ بلکل پک جائے گی کیونکہ باہر سے جو ہے نا وہ تو فورا نہیں پک جانا ہے لیکن جو اندر کا ہے نا وہ پھر کچھا رہ جاتا ہے اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں بلڈ سا ہوتا ہے نا باہر کے ہم اکثر کھائیں تو اس میں وہ بلڈ ہڈیوں کے ساتھ بلڈ لگا ہوتا ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے گاک نمٹانے ہوتا ہے اور جلدی جلدی وہ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ فرائے ہو رہا ہے اور اس کا کلر ماشاء اللہ سے چیک کریں اس کا کلر کتنا ہے اس میں میں نے کوئی نیچرل سارے یوز کیا اور کچھ نہیں کیا یہاں پہ بھی جی میں نے اس کی مزید جو ہے وہ فیلنگ کرنے کے لئے کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم باہر کا لیتے ہیں گھر کے بناوے میں ٹکے میں اس طرح نہیں ہوتا لیکن باہر کے بناوے میں ایک اوپر سے چھلکا سا ہوتا ہے وہ کھائیں تو وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے تو جی اس کی ریسپی بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے کون فلور کسی بھی کمپنی کا لے لیں تو میں تو یہ انہی کا یوز کرتی ہوں تو آپ جو ہے نا جس کا دل کرے وہ لے لیں جو آویلیبل ہو آپ کے پاس تو یہاں پہ میں نے جو ہے کون فلور لینا ہے وہ چار چمچ لینا ہے اگر آپ کے پاس چکن زیادہ ہے تو آپ اس کی حساب سے کر لیں لیکن ایک کلو چکن میں فور ٹیبل سپون جو ہیں وہ اناف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میں نے دیا ہے جی چار ٹیبل سپون تھوڑے چمچ مجھ سے فل نہیں ہو رہے تھے تو اوپر سے میں نے جو ہے نا پانچ بار ڈال دی ہلکا سا لیکن وہ چار ہی کاؤنٹ ہوں گے نا اب اس میں میں نے ایڈ کی ہے تقریباً ایک کپ پانی اور اس کو میں نے اچھی طرح سے ہلا لیا کیونکہ اکثر کون فلور جو ہوتا ہے نا وہ فورا جا کے نیچے چپک جاتا ہے نا تو اس سان سے نہیں اب دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے ہلا لیا ہلا لنے کے بعد جو ہے اب اس میں جو ہے نا دیکھ لیں یہ دیکھیں بلکل اچھے سے ہلا لیا کوئی کٹلی نہ رہ جائے تو یہ میں نے جی اس میں کرنا ہے ایک ایڈ میرے گھر میں تو آپ کو بتایا دیسی چکنز ہیں تو داری سپاتے انڈا بھی میں نے دیسی ڈالنا تھا آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو وہ بس ڈال دینا نا تو یہ میں نے اس میں جی ایڈ کیا ایک انڈا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا تو بس میں تھوڑی یہاں پہ جلدی جلدی کر رہی تھی کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا اور مجھے جو ہے وہ اور چیزیں بھی بنانی تھی اور ساتھ میں آج فرمائش تھی بچوں کی کہ ہم نے جو ہے نا چکن روز کھانے ہیں تو اس کے حساب سے یہاں پہ دیکھیں جی میری چکن میں چک کرنے لگی تھی ساتھ ساتھ میرے اور کام بھی چل رہے تھے چکن تقریباً ہو گیا تھا تیار اور یہاں پہ فلیم چیک کروں اور اس کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کیسے آیا ہے کلر نا ایون آیا نا تو جی یہاں پہ جو کلر ہے میں نے دو پیس فرائی کر لیے تھے اور ایک پیس میرا رہا گیا تھا کیونکہ فرائی کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر ہم ہائی فلیم پہ کریں گے تو وہ جلدی سے ہو جاتا ہے لیکن میں نے کیا لو فلیم پہ تو مجھے تقریباً بیس سے پچیس میرے میں پکے لگ گئی تھے نا اس میں تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے ڈالا اس کا تھرڈ پیس تین پیس میرے سارے بنے تھے دو بڑے اور ایک چھوٹا نا تو یہ دیکھیں جی اسے میں کرنے لگی ہوئی یہاں پہ اسے فرائے اب جی اس کو فرائے کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے جو اور والی جو چکن تھی جو already فرائے ہو چکی تھی اب میں نے اس پہ لگانا تھا کورن فلور اور انڈے کا پیسٹ تو چلیں وہ دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ وہ کیسے میں نے لگایا نا جی ہاں تو یہ دیکھیں یہ دو پیس فرائے ہو گیا اور آپ مجھے اب صحیح بتانا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے نیچے مجھے اخبار بچھائے ٹیشو میرے پاس اویلیبل نہیں تھا اخبار بچھائے تاکہ اس کا گی جو ہے وہ سارا نچڑ جائے اور اس کے بعد اس کا کلر بتائیں اور ماشاءاللہ سے اس کی ٹرینڈنگ اتنی جوسی ہو گئی تھی کہ بس آپ یہ دیکھیں یہ بلکل میں نے پتلہ پتلہ اس لئے بنایا ہے کیونکہ وہ جو گاڑا ہوگا تو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا تو ہم نے بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ کور کرنا تو تھوڑا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزے کا آ جاتا ہے تو اس کے لئے یہ دیکھیں میں اس کو چمچ کی مدد سے کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس باؤل تھا چھوٹا بڑا تھا نہیں اگر بڑا ہوتا تو پھر ظاہری سے بات ہے لیکویڈ بھی زیادہ ہوتا اور میں اسے بڑے اسے سے کرتی لیکن خیر ساتھ ساتھ میرا کام چل رہا تھا ساتھ ساتھ میری افتاری کی تیاری چل رہی تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کچھ نہ کچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئے نہ کروں رمضان کی روٹین ہے بچوں کے ساتھ ظاہری سے بات ہے تھوڑا مشکل تو ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے اپنے گھر کی دیارہ نصیب فرمائے میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں اور اللہ تعالیٰ سب کی دستر خانوں میں رزق ایسے ہی وسیع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ بھی رحم کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی اور جتنے بھی میرے یوٹیوب کے ویورز ہیں پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے مجھے دیکھتے ہیں I don't know مجھے نہیں پتا لیکن ان سب کا دل سے شکریہ کہ آپ لوگ کا پیاری ہے جو مجھے یہاں تک لیا ہے مطلب شروع میں مجھے کیمرہ پکڑتے ہوئے بھی بڑی شرم سی آتی تھی اور آج یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میں اس لیول پہ آگئی ہوں تو وہ سب آپ لوگ کی دعائیں ہیں تو بس اسی طرح سے میں یہ سارے مسائلہ ایڈ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کو فرائی بھی کر رہی تھی اور یقین کریں آج جو ہے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ کوئی صبح ابھی نیو روٹین ہے سہری میں کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا اور پھر دن میں تو بس بھی مدتی بچ جاتی ہے تو اتنی سی بس یہ تھا کہ اس کو میں نے کیا ہے فرائی فرائی کرنے کے بعد جو ہے نا اس کی میڈیم فلیم ہے میں آپ کو دوبارہ بار بار چیک کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے تیز کی اور پھر مجھے میسیج کیا کہ آپ ہی ہمارا جو روز تھا وہ جل گیا تو پھر آپ ہی اس کی ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ میں نے دو تین بار آپ کو دکھایا ہے کہ اس کی یہ فلیم ہے نا تو یہاں پہ میرا ہو رہا ہے فرائی اور یہاں پہ اس کو جو ہے نا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کون فلور اس کا جو میں نے پیسٹ لگایا انڈے کا اس کو جہاں پہ جب میں نے فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ماشاء اللہ سے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت سے میں بناتی رہتی ہوں لیکن جب اس طرح سے کیمرے میں دیکھیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے نا تو اس کو میں نے ہارڈلی جو ہے نا زیادہ ٹو مینٹس کے لیے فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں فرائی کرنا ہے بلیک نہیں کرنا ہے اس کو تاکہ وہ جو انڈا جو ہے وہ اور وہ کون فلور جو ہے وہ پکچ ہے اسی طرح سے میں نے اس کا جو بچہ ہوا ہے وہ اور پیس پیس میں اٹ کر دینا ہے اور میں نے اس کو فرائی کر لینا ہے نا یہ دیکھیں جو ایک بچہ ہوا تھا اس پر میں میں نے اس طرح سے کیا تو بس جی یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہوگا اور میں اس کو یہاں پہ توڑ کے دکھانے کوشش کرنے لگی لیکن بہت گرم تھا ٹائم بھی نہیں تھا افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا تو بہت جلدی جلدی جو ہے میں نے آپ کو دکھا دیا تو انشاءاللہ یہ بھی لوگ سو چلتے رہیں گے ریسپیز بھی چلتی رہیں گی آپ لوگوں سے ایک اپ شپ بھی ہوتی رہے گی امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کو کم از کم ایک جو ہے نا وہ دس لوگوں کو فورورڈ کریں میرا چینل اور تھنکیو فور وچین ٹیک کیر اللہ حافظ